اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے پچھلے ازباق کو آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے سامین میں آپ کو ہر سبق میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ پچھلے ازباق کو آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے تو یہ میں کیوں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو پچھلے ازباق ازبر نہیں ہوں گے تو آگے چلنا آپ کے لئے توڑا سا مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ نے پچھلے ازباق کو سننا ضرور ہے پھر اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور پھر اس کی اجرا کرنی ہے آج کل چونکہ جو ازباق چل لیں وہ گردانوں کے چل لیں تو آج کل کا جو آپ کا سبق ہے وہ یاد کرنے سے متعلق ہے یعنی آج کل کے ازباق کو آپ نے یاد کرنا ہے لیکن پچھلے ازباق کا سننا یہ ازحد ضروری ہوا کرتا ہے آگے چلنے کے لئے ابھی جو ہمارے پچھلے دو ازباق گزرے ہیں یعنی لیسن نمبر سترہ اور لیسن نمبر اٹھارہ اس میں ہم آپ کو اب وہاں کے سیغوں کی پہچان کرا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے اس لئے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں مثال کی طور پر الرحمن علم القرآن علم کون سے سیغ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو یہی سے معلوم ہوتی ہیں تو آپ نے یہ جو خاص طور پر دو ازباق ہیں آپ نے ان کو یہی پہ پکڑنا ہے اس لئے کہ جب آپ ان کو یہاں پہ پکڑ لیں گے تو آگے جانا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کل کے سبق میں ہم نے اس امفائد سے لے کر امرحاضر معلوم تک کی سیغوں کی پہچان آپ کو کرائی تھی آج کے سبق میں ہم امرحاضر معلوم موقت بنویتا کی سکیلہ سے لے کر آخر تک سیغوں کی پہچان ہم آپ کو قرار رہے ہیں لیکن دوسری بات جو میں آپ کو ان دو اسباق میں پہلے نہیں بتا سکا وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کتاب بھی ہونی چاہیے جب آپ یہ سبق سن رہے ہو تو سننے کے دوران آپ کے پاس کتاب بھی ہونی چاہیے یعنی ابوابو صرف آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ یہ سنیں اور کتاب کے اندر آپ دیکھتے رہے تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ نے پہلے اولہ پڑھئے یا آپ درس نظامی کے فاضل ہے یا کسی بھی جگہ سے آپ نے علم السرف کی تعلیم حاصل کی ہے تو پھر آپ کے لئے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئے ہو تو چلیں آج کا سبق سننے کے لئے ہم چلتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف لیکن ناظرین اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں میرے محترم ساتھی ہو تو آپ نے مجھے بتانے اور بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانے کہ آپ کے اسباق اچھے چلنے ہمارے لئے مفید ہے اور آپ نے لائک کے بٹن کے ذریعے سے ہمیں بتانے کہ آپ کے اسباق ہمارے لئے کتنے مفید ہیں تاکہ ہم اس محنت کو آگے جاری رکھ سکے اور مزید شوق سے ہم آپ کو آگے پڑھا سکیں تو چلیں بلیک بورڈ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں آپ نے اس امفائل سے لے کر عمر حاضر معلوم تک کسیوں کی پہچان کی آج عمر حاضر معلوم موقت بنو نتا کی سقیلہ سے لے کر انشاءاللہ آخر تک ہم سیغوں کی پہچان کرنے والے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں یہ جو گردان ہے یہ عمر حاضر معلوم موقت بنو نتا کی سقیلہ کی ہیں عضر بنو نتا کیا عضر بنو نتا کیسی عضر بنو نتا کیسی عضر بننے یہ عمر حاضر سیغہ واحد مذکر عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی سخیلہ اس میں تاکید آگئی ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ضرور بضرور مارتو ایک مرد یعنی اس سے کہا جا رہا ہے کہ تُو نے ضرور بضرور مارنا ہے عذربان نے یہ تسنیہ کا سیغہ عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی سخیلہ سیغہ تسنیہ مذکر حاضر ضرور بضرور مارو تم دو مرد یعنی کسی کے مارنے کا دو مردوں کو کہا جا رہے ہیں عذربان نے یہ سیغہ جمع مذکر عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی سخیلہ یعنی ضرور بضرور مارو تم سب مرد عذربان نے عذربان نے عذربان نے عذربان نے مؤنس عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی سخیلہ اور عذربان نے ضرور بضرور مارو تم سب عورتیں سیغہ جمع مؤنس عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی سخیلہ تو یہ جو گردان تھی یہ عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی سخیلہ کی تھی اب عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی خفیفہ تعقید خفیفہ عذربان عذربان اس کے صرف تین سیغے ہوتے ہیں عذربان عذربان مارو تم یہ جمع سے کہا جا رہے ہیں سیغہ جمع مذکر عمر حاضر معلوم مؤقت بنو نتاکی خفیفہ ضرور مارو تم سب مرد اور یہ ایک عورت سے کہا جا رہے ہیں کہ ضرور مارو تم ایک عورت یہ گردان پوری ہو گئی معلوم مؤقت بنو نتاکی خفیفہ کی عمر حاضر معلوم اب فیل عمر حاضر مجہول یہ فیل عمر حاضر مجہول کی گردان شروع ہو گئی لیتو زرب لیتو زربا لیتو زربو لیتو زربی لیتو زربا لیتو زربنا دیکھو مجہول جو گردان ہوتی ہے اس میں یعنی کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا جس کے اوپر کام کا وقوع ہوتا ہے اس کا پتہ چل لہ ہوتا ہے اس میں کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا تو لیتو زرب چاہیے کہ تو مارا جائے لیتو زرب چاہیے کہ تو مارا جائے ایک مرد چاہیے کہ تو ایک مرد مارا جائے اسی غواہد مذکر عمر حاضر مجہول لیتو زربا چاہیے کہ تم دو مرد مارے جاؤ اب کون مارے اس کا پتہ نہیں ہے وہ مجھول ہے لیتوز ربو چاہیے کہ تم سب مارے جاؤ تم ایک عورت مارے جاؤ لیتوز ربا چاہیے کہ تم دو عورتیں مارے جاؤ لیتوز ربنا چاہیے کہ تم سب عورتیں یا تین عورتیں ماری جاؤ سیغہ جمع مونس ہم رہے حاضر مجھول اب ہم رہے حاضر مجھول محققت بنونی تحقید سقیلہ لیتوزر بننا لیتوزر بننی لیتوزر بننی لیتوزر بننی لیتوزر بننی لیتوزر بننی لیتوزر بننی چاہیے کہ ضرور بزرور مارا جائے تو ایک مرد چاہیے کہ ضرور بزرور مارے جاؤ تم دو مرد چاہیے کہ ضرور بزرور مارے جاؤ تم سب مرد پہلا سیغہ واحد مونس سیغہ واحد مذکر عمر حاضر مجھول موقت بنو نتاکی سقیلہ سیغہ تسنیح مذکر عمر حاضر مجھول موقت بنو نتاکی سقیلہ سیغہ جمع مذکر عمر حاضر مجھول موقت بنو نتاکی سقیلہ لیتوزرہ بن نہ چاہیے کہ ضرور بزرور ماری جاؤ تمہیں ایک عورت سیغہ واحد مہنس عمر حاضر مجہول محکت بنو نتاکی سقیلہ لتو زربان نے چاہیے کہ ضرور بزرور ماری جاؤ تم دو عورتیں سیغہ تسنیہ مہنس عمر حاضر مجہول محکت بنو نتاکی سقیلہ لتو زربان نے چاہیے کہ تم سب عورتیں ہیں تم تین عورتیں ماری جاؤ سیغہ جمع مہنس عمر حاضر مجہول محکت بنو نتاکی سقیلہ اب عمر حاضر مجھول محکت بنونی تاقید خفیفہ لیتو زرابن لیتو زرابن اور لیتو زرابین لیتو زرابن چاہیے کہ ضرور بزرور مارا جائے تو ایک مرد ضرور مارا جائے کیونکہ اس میں نونی تاقید خفیفہ میں سقیلہ کی بنسبت تاقید کم ہوتی ہے لیتو زرابن چاہیے کہ ضرور مارے جاؤ تم سب مرد لیتو زرابن چاہیے کہ ضرور ماری جاؤ تم ایک عورت سیغہ واحد مذکر عمر حاضر مجھول محکت بنونی تاقید خفیفہ سیغہ جمع مذکر عمر حاضر مجھول محکت بنونی تاقید خفیفہ سیغہ واحد مؤنس عمر حاضر مجھول محکت بنونی تاقید خفیفہ یہ تو ہو گیا اب عمر غائب معلوم دیکھو حاضر میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے غائب ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے متقلم غائب انہیں کام کرنے والا اس وقت موجود نہیں ہوتا جہاں پر بات کی جاری ہوتی ہے وہاں کام کرنے والا موجود نہیں ہوتا حاضر کام کرنے والا موجود ہوتا ہے جس کے بارے میں یعنی جس کے کام کرنے کے بارے میں بات کی جائے وہ موجود ہوتا ہے لیکن اگر فعل مجھول ہو تو پھر حاضر میں مفہول موجود ہوتا ہے یعنی جس پر کام کا اوقع ہوتا ہے اور اسی طرح غائب میں بھی مفہول موجود نہیں ہوتا اور متقلم میں تو خود جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ فعل کرنے والا ہوتا ہے فعل عمر غائب معلوم لی ازرب لی ازربا لی ازربو لی تزرب لی ازرب بنا اس میں متقلم کے سیغے بھی اس کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں لی ازرب لی نازرب عمر غائب کے ساتھ آپ متقلم کے سیغے بھی ملائیں گے اور جب حاضر کی آپ عمر سے گردان کریں گے تو اس کے چھے سیغے بنائیں گے یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں خوب بٹھا لیں لی ازرب چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد سیغہ واحد مذکر عمر غائب معلوم لی ازربا چاہیے کہ مارے وہ دو مرد سیغہ تسنیہ مذکر عمر غائب معلوم لی ازربو چاہیے کہ مارے وہ تین مرد یا وہ سب مرد سیغہ جمع مذکر عمر غائب معلوم لی تزرب چاہیے کہ ضرور بضرور مارے وہ ایک عورت اب لتظرب یہ آپ کو بظاہر نظر آ رہے اس میں تا یا حاضر کے ساتھ اس کی مشابہت آتی ہے لیکن آپ کو یہ والی بات پتہ چلے کہ اس کا ترجمہ سے پتہ چلے لاتے ہیں لتظرب چاہیے کہ ضرور پہ ضرور مارے وہ ایک عورت لتظربات چاہیے کہ ضرور پہ ضرور مارے وہ دو عورتیں اور لیہ ذریب نہ چاہیے کہ ضرور پہ ضرور مارے وہ سب عورتیں یا وہ تین عورتیں ہیں پھر اسی طرح عمر حاضر عمر غائب معلوم محقق بنو نتاکی سقیلہ لیہ ذریب نہ اچھا پہلے والی جو میں نے آپ کو بتائی ضرور پہ ضرور اس میں نہیں تا چاہیے کہ مارے ضرور پہ ضرور نتاکی سقیلہ میں ہے گا تو آپ یہ والی بات سن لیں اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے ابھی میں نے آپ کے سامنے عمر غائب معلوم کی جو گردان پڑھی اس میں میں نے آپ کے سامنے ضرور بضرور والی بات کی اس میں یہ ترجمہ نہیں ہے یہ وہاں پہ ضرور بضرور والا ترجمہ کیا جائے گا جس کے آخر میں نتاکی سقیلہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا لیہ ذریب چاہیے کہ مارے وہ ایک مار اور لیہ ذریب بننا چاہیے کہ ضرور بضرور مارے وہ ایک مار تو اس میں ضرور بضرور کا آپ نے اضافہ کرنا ہے باقی وہی عمر غائب معلوم کی طرحی ہے اور پھر اس کے بعد لیہ ذریبن لیہ ذریبن یہ عمر غائب معلوم کی گردان ہے چاہیے لیہ ذریبن چاہیے کہ ضرور مارے وہ ایک مرد سیغہ واحد مذکر عمر غائب معلوم محکت بنونی تاکید خفیفہ لیہ ذریبن چاہیے کہ ضرور مارے وہ سب مرد سیغہ جمع مذکر عمر غائب معلوم محکت بنونی تاکید خفیفہ لیہ ذریبن چاہیے کہ ضرور مارے وہ ایک عورت سیغہ واحد مذکر عمر غائب سیغہ واحد معلوم محکت بنونی تاکید خفیفہ لیہ ذریبن چاہیے کہ ضرور ماروں میں ایک مرد یا میں ایک عورت اور لیہ ذریبن چاہیے کہ ضرور مارے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں یا ہم دو عمر یا ہم دو عورتیں اب اگلی گردان کی طرف چلتے ہیں نہیں حاضر نہیں حاضر معلوم اب یہ عمر حاضر معلوم عمر حاضر معلوم عمر حاضر مجھول عمر غائب معلوم عمر غائب مجھول تو میں نے آپ کے سامنے صرف عمر غائب معلوم کی گردانے رکھی عمر غائب مجھول کی نہیں رکھی اس کی وجہ کیا ہے لیہ ذریبن چاہیے کہ ضرور مارا جائے وہ چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد اسی طرح آپ کریں گے پھر اس کے آٹھ سیغیں وہ آپ کتاب میں دیکھ لیں میں آپ کو صرف سمجھانے کی حد تک بتا رہا ہوں لیہ ذریبن انہا یہ پھر عمر غائب مجھول محقت بنو نتا کی سخیلہ کی گردان کا پہلا سیغہ ہوگا چاہیے کہ ضرور بزرور مارا جائے وہ ایک مرد اور لیہ ذریبن چاہیے کہ ضرور مارا جائے وہ ایک مرد ان میں سے ہر ایک کی گردان ہے وہ آپ کتاب کے اندر دیکھتے جائے میں نے آپ کو ابو ابو صرف کی کتاب ویٹس اپ کے ذریعے بھی سنڈ کی اور اس کی لنک بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اب نہیں حاضر معلوم کی گردان ہے عمر کے بعد نہیں تو عمر کی آپ نے عمر حاضر معلوم عمر حاضر مجھول پھر عمر غائب معلوم پھر عمر غائب مجھول پھر ان میں سے محقت بنو نتا کی سقیلہ اور محقت بنو نتا کیل خفیفہ تو ٹوٹل اس کی اتنی گردانیں بنتی ہیں آپ کتاب کے اندر دیکھتے ہیں لا تضرب مت مار یعنی نامار تو ایک مرد لا تضربا نامارو تم دو مرد لا تضربو نامارو تم تین مرد یا تم سب مرد لا تضربی نامارو تم ایک عورت سیغہ واحد مونس نہیں حاضر معلوم اسی طرح پھر نہیں کی بھی نہیں حاضر معلوم یہ اس کے چھ سیغے ہیں اس کی الگ گردان نہیں حاضر معلوم محقت بنو نتا کی سقیلہ اس کے چھ سیغے پھر اگلی گردان نہیں حاضر معلوم محقت بنو نتا کیل خفیفہ اس کے تین سیغے پھر نہیں غائب پھر نہیں حاضر مجھول چھ سیغے چھ سیغے اور پھر تین سیغے مجہول محکت بنونی تاقید خفیفہ اس کے تین سیغے بنونی تاقید سقیلہ کے چھ سیغے نہیں حاضر مجہول کے چھ سیغے تو یہ آپ لوگوں نے کتاب میں دیکھنے میں نے آپ کو اس کے ترجمہ بتا دیا پھر اس کے بعد نہیں غائب معلوم نہیں غائب معلوم کے آٹھ سیغے نہیں غائب معلوم معلوم محکت بنونی تاقید سقیلہ کے آٹھ سیغے نہیں غائب معلوم محکت بنونی تاقید سقیلہ کے آٹھ سیغے اور خفیفہ کے پانچ سیغے پھر نہیں غائب مجہول کے آٹھ سیغے نہیں غائب مجہول معلوم محکت بنونی تاقید سقیلہ کے آٹھ سیغے اور پھر نہیں غائب مجہول معلوم محکت بنونی تاقید خفیفہ کے پانچ سیغے تو یہ والی گردانیں آپ نے دیکھ رہی ہیں نہیں غائب مجہول کا ترجمہ لا تزرب لا يزرب چاہیے کہ لا يزرب نہ مارا جائے وہ ایک مرد اور لا يزربن نہ مارا جائے ضرور بضرور نہ مارا جائے یعنی اس مرد کو بالکل نہ مارا جائے لا يزربن ضرور نہ مارا جائے اس ایک مرد یہ گردانیں تو آپ نے دیکھنی ہے میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا اب اسم ظرف مزربن مزربن اس کا ترجمہ ہے گا مارنے کی جگہ کیونکہ یہ ظرف ہے یا پھر مارنے کا وقت اگر مزربے تو ایک جگہ مارنے کی ایک جگہ مارنے کا ایک وقت مزربانے مارنے کی دو جگہ مزاربو مارنے کی مختلف جگہ اور مزاربن مارنے کی چھوٹی سی جگہ یا چھوٹا سا وقت تو پہلا سیغہ مزربن سیغہ واحد اسم ظرف مزربانے سیغہ تسنیہ اسم ظرف اس میں مونس مذکر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا مزاربو سیغہ جمع مکسر اسم ظرف اور مزاربن سیغہ واحد مسغر اسم ظرف پھر مزربن یہ اسم آلہ کا سیغہ مارنے کا آلہ سیغہ واحد اسم آلہ مزربانے مارنے کے دو آلے مزاربو یہ جمع مکسر کا سیغہ مارنے کے مختلف آلے مزاربن مارنے کا چھوٹا سا آلہ پھر یہ مزربتن مارنے کا درمیانہ آلہ اور مزربن مارنے کا بڑا آلہ مزربتن مزربتانے مزاربو مزاربتن اور پھر مزربن مزربانے یہ اسم آلہ کبرہ کا سیغہ مارنے کا بڑا آلہ تو مزربن اس کی علیک گردانے مزربن مزربانے مزاربو مزاربو یہ اسم آلہ سغرہ ہے پھر مزربتن یہ اسم آلہ گستہ ہے مزربتن مزربتانے مزاربو مزاربتن اور اسم آلہ کبرہ مزربانے مزرابان مزاریبو مزاریبو یہ اس میں آل ہے آپ ذرا کتاب کے اندر بھی دیکھا کریں جب آپ اس سبق کو سنیں تو آپ نے کتاب کے اندر لازمی دیکھنا ہے کتاب آپ کے پاس ارشاد السرف ہونی چاہیے اور جب گردانے چل لیے تو پھر آپ کے سامنے ابو ابو سرف ہونی چاہیے پھر اس میں تفضیر المذکر ازربو بہت زیادہ مارنے والے ایک مرد ازربو بہت زیادہ مارنے والے دو مرد ازربونا اور بہت زیادہ مارنے والے تین یا سب مرد تو ازربو سیغہ واحد مذکر اس میں تفضیر ازربان سیغہ تسنیہ مذکر اس میں تفضیر اور ازربونا سیغہ جمع مذکر سالم اس میں تفضیر ازاربو سیغہ جمع مکسر اس میں تفضیر یعنی بہت زیادہ مارنے والے بہت سے مارد اور ازاربون تھوڑا سا بہت زیادہ مارنے والے تھوڑے سے چھوٹا سا آدمی ہے تھوڑے سے مارد پھر اس کے بعد اس میں تفضیر المعنیز زربا بہت زیادہ مارنے والی ایک عورت سیغہ واحد مہنس اس میں تفضیر زربا یعنی بہت زیادہ مارنے والی دو عورتیں سیغہ تسنیہ مہنس اس میں تفضیر اور زربا یعنی بہت زیادہ مارنے والی سب عورتیں یا تین عورتیں سیغہ جمع مہنس سالم اس میں تفضیر زربو سیغہ جمع مونن السالم اس میں تفضیل بہت زیادہ مارنے والی کئی عورت ہیں اور زرائبہ تھوڑا سا مارنے والی ایک عورت سیغہ واحد مسغر اس میں تفضیل پھر فیل تاجب کی گردان سب سے آخر میں ما از ربہو وَعَذْرِبْ بِهِ کیا ہی مارنے والا ایک مرد اور کیا ہی مارنے والی کیا ہی مارنے والا ایک مرد آج کے لئے اتنا ہی سبق کافی ہے کل کے لئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ